موسیقی عجب تماشا بنایا ہے زندگیوں میں حسا حسا کے رولایا ہے زندگی میں موسیقی 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 آخر کب تک ایسے بیٹھے رہیں گے اور ایسے بیٹھے رہنے سے کوئی فائدہ بھی نہیں ہے شرط جی ممی جاؤ بیٹا تیار ہو جاؤ ایسے حالاتوں میں چھوڑ کر سب کو جانے کا من ہی نہیں کرتا ہے ممی حالات سے تو لڑنا ہی پڑے گا نا بیٹا اور اب بس ایک تیری نوکری کا ہی تو سہارا ہے کہیں وہ بھی نہیں بھمی نوکری پر تو جانا ہی پڑے گا لیکن چنطہ کی کوئی بات نہیں ہے سب کچھ پہلے جیسا ہی ہو جائے گا ہلو ہاں جی میں اشرت بول رہا ہوں کیا مطلب ہمارے یہاں ٹھیک ہے ہم آ جائیں گے کس کا فون تھا وہ پولیس سٹیشن سے پھون تھا کوئی خبر ملی کیا ان کی نہیں ایسا تو کچھ بھی نہیں کہا انہوں نے تو کیا کہا دیکھو گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے بس وہ ایک ریلوے ٹریک کے کنارے ایک ڈیڈ بوڈی پڑی ملی ہے اس کی شناکت کے لیے جانا ہے دراصل بوڈی کا چہرہ پہچاننے کی حالت میں نہیں اسے اس کے کپلوں سے ہی پہچان کی جا سکتی اور بوڈی کے آس پاس سے اور کوئی بھی چیز برامت نہیں ہوئی جس کی وجہ سے پہچاننے میں تھوڑا مشکل ہوتی ہیں آئیے آئیے ہی بھگوان کہیں وہ ریلوے ٹریک پر میلی ڈیڈ بوڈی نہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا تم نے کچھ کہا نہیں نہیں تو ماجی لیکن آپ بلکل فکر مت کریے بابو جی صحیح سلامت ہوں گے اے جانتی ہوں بیٹا انہیں کچھ نہیں ہو سکتا ہی شوار اور جتنے بھی تکلیفیں دینی ہو دے دو ہم سب سہ لیں گے مگر انہیں کشمت ہونے دینا پربو ان کی رکشہ کرنا سب آپ کے ہاتھ میں ہے پربو یہ ہے وہ ڈیڈ بوک کیا ہوا کچھ نہیں کسی اور کی ڈیڈ بارڈی کی میں نے تو ماجی سے پہلی ہی کہا تھا کہ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے تو پہلی ہی پتا تھا بھگوان ہمارے ساتھ اتنا بڑا انیائے نہیں کر سکتے خیر کوئی بات نہیں من کو وشواس ہو گیا تسلیح ہو گئی یہ بھگوان یہ ہمیں کب تک پل پل کی موت ہوگے تم انہیں گھر جلدی واپس بھیج دو تسلیح رکھو ماں آ جائیں گے اچھا ماں اب میں چلتا ہوں بہت دیر ہو چکی ہے اگر کوئی فون آئے یا کوئی بات ہو تو آفیس فون کر دیجئے ہاں بیٹا تم آفیس جاؤ اور دیکھو آفیس جا کے مل لگا کے کام کرنا گھر کی پریشانی کو آفیس میں نہیں آنے دینا اور ویسے بھی جب تک تیرے بابو جو لٹ کر نہیں ماجی میں نوکری کروں گی کیوں کروگی تم نوکری سمیے کی یہی مانگے ماجی سمیے کی کوئی مانگ نہیں ہے ماجی لیکن ان کی اکیلے کی کمائی سے کیسے ہوگا شمپو کی پڑھائی گھر کا خرچہ اور اوپر سے کوٹ کچھری کے چکر سب کچھ کیسے ہو پائے گا کیوں تیرے بابو جی کیا ہمیشہ کیلئے چلے گئے کیا وہ کبھی لوٹ کر ہی نہیں آئیں گے وہ لوٹ کر آئیں گے انہوں لوٹ کر آنا ہی ہوگا تو بابو جی کے آنے کے بعد میں نوکری چھوڑ دوں گی تم چنتہ مت کرو بہو بھگوان سب ٹھیک کریں گے سب ٹھیک کریں گے بھنگلہ تو بہت خوبصورت ہے اب سمجھ میں آیا بھئیا یہ گھر ہمیں پہلے کیوں نہیں دکھایا اپنے بھئیا ہم لوگ کو سپریز ہو دینا تھا کیوں کم سے کم مجھے تو دکھا دیتے وہ میرا کامера کس طرف ہے پاپا، رائٹ سائیڈ والا آہ، تم نے تو ڈیریکشن تک خیال لگتا ہے تینکیو، تینکیو بیرے مہار بہیا، پھر تو مجھے لگتا ہے مجھے بھی پتا ہے کہ میرا کمرا کہ دار ہے ادھر آہا آتا ہوں سنیے آیا ابھی آیا ہلو ملکہ جی کسا لگا آپ کو آپ کا نیا گھر اپنی تو خیر میں کیا کہوں ملکہ جی گھر کے سارے لوگ بہت خوش ہیں بنگلے کی تاریف کرتے ہوئے تو تھک نہیں رہے ہیں well that's the most important thing ہاں وہ تو ہے اچھا ملکہ جی بنگلے کی قیمت اور اس کے پیپرس i mean جو بھی کاغزی کاروائی ہو وہ کر لیتے تو مسٹر سنیل ابھی ابھی تو آپ بنگلے میں شفٹ ہوئے ہیں enjoy the first day's experience آپ ان سب باتوں کی فکر مت کیجئے یہ سب ہم دیکھ لیں گے لیکن ملکہ جی میں تو گھر والوں سے کہہ چکا ہوں کی میں اس بنگلے کو خرید چکا ہوں بلکل صحیح کہا آپ نے مسٹر سنیل آپ تو گھر خرید ہی چکے ہیں صرف payment نہیں کی ہے آپ نے سمیانے پر ہم آپ سے پے کروا دیں گے اور وہ بھی market price سے کافی کم تب تک آپ اس بنگلے میں رہ کر دیکھیں اگر آپ کو پسند نہ آئے تو ہم آپ کو کوئی دوسرا بنگلہ دلوا دیں گے اسی بیچ آپ اپنی پسند کا اپنے لیے کوئی کوئی dream house بنوا لینا تب تک کے لیے اس گھر کو ہماری طرف سے ایک چھوٹا سا توفہ سمجھ کر اس گھر کو گلزار کیجئے ٹھینکس ملیکہ جی میں کس طرح آپ کا شکریہ آدھا کروں اور مسٹر سنیل کام کی بات آپ کا فرسٹ پیمنٹ آ چکا ہے کیا لیکن لیکن آپ کو کیسے پتا آم سوری ملیکہ جی ترقی پسند لوگوں کی خبر تو آپ کو رکھنے ہی پڑتی ہے یار رائٹ اچھا ملیکہ جی سکندر صاحب کا ہے جی وہ یہی ہے ہلو مسٹر سنیل نئے بنگلے اور فرس پیمنٹ کیلئے کنگرچولیشنز آپ لوگوں کے کام کرنے کا انداز واقعی قابل تاریف ہے پروفیشنل ازم میں تو آپ کا جواب نہیں خیر میں آپ کے کمیشن کا چیک آج ہی بھیجوا دیتا ہوں لے لیں گے بھائی لے لیں گے کئی بھاگے تھوڑے جا رہے ہیں ابھی تو بزنس شروع ہوا ہے بلکل بلکل سکندر صاحب ابھی تو ہمیں آپ کے ساتھ بہت آگے جانا ہے ہاں تمہارا تو پتا نہیں سنیل لیکن ہمیں بہت آگے جانا ہے ہلو ہلو ایک منٹ جب ملکل سب بات کیجئے جی مسٹر سنیل اب تو آپ نئے گھر میں آ ہی چکے ہیں ہمیں یہ بتائیے کہ آپ ہاؤس وامنگ کی پارٹی کب دے رہے ہیں ملکل جی آپ نے تو میرے مہو کی بات چھین لی ان فیکٹ میں خود بھی یہی کہنے والا تھا تو آج شام کو آپ دونوں کے ساتھ یا یا شاہ سایدھا then see you in the evening of course Mr. سنیل لیکن اس سے پہھلے Mr. سنیل we are meeting in your office okay bye bye I am Mr. سنیل hello everybody please sit یہ رہا آپ کا اپنے صرف شکریہ شکریہ آئیے مجھے 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 یہ رہا آپ کا اپنے کیبن واہ کمال ہے بیوٹیفل بیوٹیفل مجھے ملکہ جی خوبصورتی کو دکھانا تو کوئی آپ سے سیکھے ویوٹیفل ویوٹیفل مجھے مجھے میں سچ کہہ رہا ہوں ملکہ جی کسی بھی چیز کا خوبصورت ہونا الگ بات ہے اور اس کی خوبصورتی کو دکھانے کا انداز بلکل الگ بات ہے سارا کا سارا آفیس بہت ہی خوبصورت ہے تھنکس تھنکس ملکہ جی سرسول ویساً ابھpowers تو کافی کچھ دیکھنا اور دکھانا باکی ہے hello Nancy hello man Mr. Sunil she is Nancy your personal secretary good morning sir very good morning Malika ji secretary bhi آپ کے office اور cabin کی طرح خبصورت ہے نا جی Mr. Sunil خبصورت ماحول کے ساتھ ساتھ اگر خبصورت کام کرنے والی بھی ہو تو دماغ ہمیشہ فریش رہتا ہے دل ہمیشہ خوش رہتا ہے اور آپ کے ہوتھوں پر ہمیشہ اسی طرح مسکانچہ لگتی رہے گی کیوں کچھ غلط کہا میں نے کمال کی چیز ہے آپ تو Malika ji اور کمال کی بات کہی ہے آپ نے آپ کا جواب نہیں سکیٹری پاسنال سکیٹری کیوں اپنے بھولے فرائے تم یہاں کیسے کچھ تو ہے موسیقی کچھ تو ہے موسیقی موسیقی کمپنی کی سٹاپ ہی ہوں مجھ سے ملینہ بس ہو گیا موسیقی 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 کچھ تو ہے اے مسٹر سنیل کچھ تو ہے خیر تم نے فون کیا تھا نا سنیل کو با جی پا کیا تو تھا ابھی تو کھایا کیوں نہیں ہو شاید آگیا دکھو ایسی کیا ایمرجنسی ہو گئی تھی کام دھام چھوڑ چھاڑ کر آنا پڑا بات کیا ہے پاپا یہ تو بتا سکتے تھے بتا کیوں نہیں سکتے تھے لیکن تم لوگ سنتے کا ہوں ہر بار سن کر ٹال جاتے ہو لیکن میں تو باف ہوں نا چنٹا تو ہی جاتی ہے بھگوان نہ کرے کچھ ایسا ہو لیکن پھر بھی میں تسلی کر لینا چاہتا ہوں تسلی کس بات کی تسلی پاپا ارے بھائی تمہارے سیر پر چوٹ کی سیکن اوپینین لے لیتے ہیں چلو جلدی سے فریش ہو کر آجا جی پاپا پاپا ہمارے پہلے والے ڈاکٹر سے یعنی کی ڈاکٹر اگروال سے سارا پلان چوپٹ ہو جائے گا اگر تمہیں ترقی کرنے ہی تو تمہیں منلی کا سے زیادہ سمارٹ ملنا پڑے گا اگر مجھے آپ کے کسی مریض کی رپورٹ لینی ہو تو کیا میں سیکیٹری ہو اس کی بڑھ کام کرتی ہوں تمہارا ڈاکٹر مجھے آپ کا شریر تھوڑی نہ چاہیے مجھے تو آپ کا وہ کیا کہتے ہیں اسے کسی ہے زمیر چاہیے ارے ساری دنیا کو وہ اپنی اونگلیوں پہ نچاتی ہے اس کا نام ہے مایا ملی کا ہائی جان مجھ سے پیچھے چھلانا چاہتی ہے